پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہِ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محرومِ بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہِ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہبِ اہلِ بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں کاشانہِ بصیرت فرزند زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم یہ کاشانہِ بصیرت یوٹیوب چینل ہے آج ہم آپ کے لیے کتاب مات ریکارڈ کر رہے ہیں جس کے مصنف شہیدِ محراب آیت اللہ سید عبدالحسین دستِ غیب کچھ سرہ ہوں تو آئیے سنتیں اس کتاب کا پارٹ نمبر سکس پیج نمبر سکسٹی فور سے وہ مردِ اتتار بھی عذابِ الہی سے بہت خائف و حراسہ ہوا اور اس مردِ ہندی کو اپنے ساتھ گھر لے گیا اس کی امانت اس کے سپورت کی اور بڑی معافی مانگی کیا مذکورہ مور سے کتعی انکار کیا جا سکتا ہے پیج نمبر سکسٹی فور بطور کلی اکل کا یہ حکم ہے کہ ہر اس بات سے جس انسان سنتا ہے اگر وہ مستلزم محال نہ ہو تو منکر نہیں ہونا چاہیے بلکہ اکل کہتی ہے کہ یہ ممکن ہے اور وہ کوئی امکان رکھتی ہے مثلا اگر کوئی منجم یا علمِ حییت جاننے والا یہ دعویٰ کری کہ قرائے مررح کی گرد چند ستاریں ہیں جو مررح کی گرد اسی طرح گردش کرتے ہیں جیسے چاند زمین کی گرد چکر لگاتا ہے تو کیا یہ بات سنتے ہی اس سے انکار کر دینا چاہیے نہیں بلکہ ممکن ہے سچ ہو شیخ الرئیس حکیم بو علی سینہ کہتے ہیں جو بات یا خبر تمہارے کانوں سے ٹکرائے اسے اس وقت تک ممکن مانو اور جانو جب تک کہ بالحاص اکل اس کے نہ ہونے پر کوئی دلیل قائم نہ ہو جائے مثلا اگر آپ یہ سنیں کہ ایک بچہ پیدا ہوا جس کے دو سر ہیں تو چونکہ اس خبر سے محال اقلی لازم نہیں آتا لہٰذا کہہ دیجئے کہ ممکن ہے خبر کے تینوں درجے پیش نمبر سکسٹی فائل پہلا درجہ ہر اس خبر سے جس کے واقعی نہ ہونے پر کوئی اقلی دلیل نہ ہو انکار نہیں کرنا چاہیے دوسرا درجہ یہ ہے کہ پہلے درجے کے ساتھ صدق و سچائی کے شواہد بھی ہوں جن کی بنا پر اقل یہ فیصلہ کر دے کہ اسے قبول کر لینا چاہیے تیسرا درجہ اگر حبر دینے والا پروردگار عالم کی طرف سندو مدرک رکھتا ہو جسے موجزہ کہتے ہیں اس صورت میں اقل یہ فیصلہ کر دی ہے کہ اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے بلکہ دوسرے درجے کے مقابلے میں اسے قطعی طور پر قبول کرنا اور مطمئن ہو جانا چاہیے قیامت کی قائم نہ ہونے پر کوئی اقلی دلیل نہیں ہے پیج نمبر سکسٹی فائیو آپ بھار فرمائیں کہ کیا بعد موت کے متعلق مذکورہ بالا معروضات و گزارشات کے ممتنہ اور محال ہونے پر کوئی اقلی دلیل ہے کیا کوئی شخص دعویٰ کر سکتا ہے اور اس عمر پر اقلی دلیل پیش کر سکتا ہے کہ موت کے بعد سوال و جواب نہیں ہے فشاری قبر نہیں ہے برزخ اور قیامت نہیں ہے آپ صاحبان اقلی فیصلہ کریں کہ کیا کسی چیز کی مطالق کسی منجم کا خبر دینا مثلا یہ کہ مریح و مشتری کے چار ہزار ستارے ہیں یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خبر دینا کہ کافروں کیلئے قبر میں 99 ازدہیں ہیں کیا خبر دینے کے لحاظ سے ان دونوں خبروں میں کوئی فرق ہے شاید کوئی شخص یہ کہہ دے کہ منجم جو کچھ کہتا ہے ازروے حص کہتا ہے یعنی نگاہوں سے محسوس کرنے اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے تو ہم کہیں گے کہ بے شک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو کچھ فرمایا ہے ازروے حص فرمایا ہے شبہ مہراج تمام چیزوں کو پاچشم خود ملاحظہ فرمایا ہے بلکہ آپ کی روحیں مقدس تمام عالم پر احطہ اور سب کا علم رکھتی ہے البتہ منجم کی نظر خطا کر سکتی ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دل کی نگاہ کبھی خطا نہیں کر سکتی عالم حص میں کجی اور کمی اور زیادتی ممکن ہے لیکن حصے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خطا و کمی کا امکان ہی نہیں ہے اہل مکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظہور اسلام سے پہلے السادق الامین کہا کرتے تھے اور کوئی ایک برد بھی حضرت کے بارے میں کسی جھوٹ یا خیانت کا سراغ نہ لگا سکی اس کے علاوہ کے سندے رسالت اور حضرت کا باقی رہنے والا معجزہ یعنی قرآن مجید بھی جو سب کی دسترس میں ہے اور سب کے پاس موجود ہے اگر ایسی بے نظیر شخصیت قبر میں سوال و جواب یا فشاری قبر یا قیامت میں برہنہ معبوس ہونے وغیرہ کے متعلق خبر دے تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ قبول نہ کی جائے جناب فاطمہ بنتِ اسد مادرِ گرامی جناب امیر علیہ السلام کی دفن کے مراسم پیج نمبر سکسٹی سکس جناب امیر المومنین حضرت علیب نے ابھی طالب علیہ السلام کی مادرِ گرامی جناب فاطمہ بنتِ اسد کا جب انتقال ہوا تو جناب امیر علیہ السلام گریہ فرماتے ہوئے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا میری مادرِ گرامی نے رحلت فرمائی تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری ماں دنیا سے رخصت ہوئی ہیں ایک عجیب تعلق جناب فاطمہ بنتِ اسد کو جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ ایک مدت تک انہوں نے ایک ماں کی طرح آن حضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگہداشت کی تھی کفن پہناتے وقت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیرہن جس میں اقدس سے اتارا اور حکم دیا کہ اسے ان معاظمہ کو پہنا دو لوگوں نے پہنا دیا قبر میں پہلے خود جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر لیٹے اور دعا فرمائی دفن کے بعد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان معاظمہ کی قبر کے پاس کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد بلند آواز سے فرمایا تمہارا بیٹا تمہارا بیٹا مگر جعفر و عقیل نہیں لوگوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان عامال کا سبب پوچھا حضرت نے فرمایا ایک روز میں قیامت کے دن قبر سے برہانہ اٹھائے جانے کا ذکر کر رہا تھا جناب فاطمہ بنت عصد روتی ہوئی میرے پاس آئیں اور مجھ سے یہ خواہش کی کہ میں ان کے مرنے کے بعد اپنا پیرہان انہیں پہنا دوں فشار قبر سے بھی بہت حراسہ تھی اس وجہ سے دفن سے پہلے میں خود قبر میں لیٹ گیا اور دعا کی کہ خدا ان کو فشار قبر سے محبوظ رکھے لیکن میں نے جو یہ کہا جس کی وجہ یہ ہے کہ جب قبر میں فرشتے نے ان سے خدا کے بارے میں سوال کیا تو جواب دیا اللہ پھر پیغمبر کے مطالق سوال کیا تو جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر امام کے مطالق سوال کیا تو معظمہ جواب نہ دی سکیں کیونکہ سانہ رحلت غدیر خم میلان خلافت جناب امیر علیہ السلام سے بہت پہلی کا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے میں نے تلقیم کی کہ کہیے علی آپ کے بیٹے علی نہ کہ جعفر و عقیل فاطمہ بنت عصد باد الموت کے عواقب سے خائف تھیں پیج نمبر سکسٹی ایٹ فاطمہ بنت عصد جناب امیر المومنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جیسی معظمہ و مختورہ باوجود اس جلالت قدر و عظمت شان کے کہ یہ معظمہ روئے زمین کے مقدس سرین وقاہ یعنی حانہ کعبہ کے اندر تین روز تک مہمان رہیں وہ معظمہ جن کا بدن مبارک امیر المومنین علیہ السلام کی جس میں اقدس کے قیام اور محل پرورش بننے کی صلاحیت و قابیت رکھتا تھا اور وہ معظمہ عورتوں میں دوسری بزرگوار ہیں جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں باوجود اتنی عبادتوں کے موت کے بعد پیش آنے والے حالات سے اتنا ڈرتیں اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان معظمہ کے ساتھ اس طرح سلوک فرمایا تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور اپنی فکر کرنا چاہیے خیر آئیے پھر اصلی موضوع کی طرف واپس چلیں مخبر صادق حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر میں سوال و جواب فشارِ قبر اور روزے قیامت برہنگی وغیرہ سب کچھ واقع ہوگا اس جس میں مادی کے اندر روح کی اثر اندازی پیش نمبر سکسٹی ایٹ اگرچہ عالمِ برزخ میں روح نعمت یا عذاب میں ہوگی لیکن ممکن ہے کہ قوتِ روح کے وسیلے سے یہ خاکی جسم بھی اس کی تاثیر کے تحت آ جائے جس طرح کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہی بدن حیاتِ روح کی شدت کے نتیجے میں قبر میں بھی وہ سیدھا نہیں ہوتا ہزار سال گزر جانے کے بعد بھی ترو تازہ رہتا ہے اس عمر کے شواہد بھی بہت ہیں جیسے جناب ابن بابویا رحمت اللہ کا جستِ خاکی جب سے تقریباً ڈیرھ سو سال قبل فتح علی شہ کے زمانے میں جس وقت لوگ تامیرات میں مشغول تھے سرداب میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان بزرگوار کا جست ترو تازہ ہے بلکہ کفن بھی وہ سیدھا نہیں ہوا ہے اور اس سے زیادہ عجیب عمر یہ دیکھا کہ جناب ابن بابویا کے ناخن پر جو مہندی کا رنگ تھا وہ بھی اتنی طویل مدد کے بعد زائل نہیں ہوا تھا جناب شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کا جستِ خاکی درو تازہ تھا پیج نمبر سکسٹین آئین کتاب روزات الجنات میں تحریر فرماتے ہیں کہ ٹوائل تھرٹی ایٹھ ہجری کے حدود میں جناب شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کے مگبری میں بارش کی وجہ سے کچھ خرابی اور شگاف پڑ گیا تھا لوگوں نے چاہا کہ اس کی مرمت و تامیر کر دیں چنانچہ لوگ سرداب میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ آپ کا جستِ شریف قبر کے اندر صحیح و سالم ہے حالکہ آپ بہت جسیم تھے اور آپ کے ناخنوں پر ابھی تقضاب کا اثر باقی تھا یہ خبر تہران میں مشہور ہوئی اور فتح علی شاہ کے کانوں تک یہ خبر پہنچی تو خود بادشاہ علماء کی ایک جماعت اور ارکان سلطنت کے ساتھ تحقیق حال کے لئے گیا اس نے جیسا سنا تھا بھئی انا ویسا ہی دیکھا بادشاہ نے حکم دیا کہ اس شگاف کو بند کرنے اور مگبری کو نئے سرے سے تعمیر کریں اور اس میں آئینہ کاری کریں جناب حور کا جستِ تازہ اور ان کے سر پر بندھا ہوا رمال پیش نمبر سکسٹین آئین اسی طرح جناب حور بن یزید ریاہی کا واقعہ ہے جسے محدث جزائری نے کتاب انوار النومانیہ میں لکھا ہے جس وقت شاہ اسمائل صفوی کربلہ مواللہ کی زیارت سے مشرف ہوا اور سنا کہ کچھ لوگ جناب حور کے بارے میں معادرز ہیں اور انہیں اچھا نہیں سمجھتے تو اس نے حکم دیا کہ آپ کی قبر کو کھودا جائے چنانچہ قبر کھودی گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ کا جست بلکل ویسا ہی ترو تازہ ہے جیسا روز شہادت کربلہ میں تھا اور ضررہ برابر بھی متغیر نہیں ہوا ہے اور آپ کے سر پر ایک رمال بندھا ہوا ہے چونکہ تاریخ میں یہ بات آئے ثبوت کو پہنچ چکی تھی کہ روز آشورہ جناب سید شہدہ علیہ السلام نے اپنا رمال جناب حور کے سر کے زخم پر باندھا تھا لہٰذا شہ نے حکم دیا کہ اس رمال کو کھول لیں تاکہ وہ اسی تبرکن اپنے کفن میں رکھیں جو ہی لوگوں نے اس رمال کو کھولا تو جناب حور کے زخم سے تازہ خون جاری ہو گیا آخر کار اس رمال کو پھر آپ کے زخمی سر پر باندھیا گیا تو خون بند ہو گیا اس طرح لوگوں کو آپ کا حسن حال معلوم ہو گیا کہ نسرت حسین علیہ السلام کے اس سلے میں کتنا عظیم مرتبہ آپ کو ملا ہے پھر بادشاہ نے ان کی قبر پر ایک آلی شان مقبرا بنوایا اور اس کی دیکھ بھال اور صفائی کے لیے اس پر ایک خادم معین کیا جناب ابو جعفر کلینی رحمت اللہ کی قبر میں ایک شیر خوار بچہ پیش نمبر سیونٹی جناب شیخ کلینی رحمت اللہ صاحب کافی جن کا مزار باہداد میں پل کے قریب واقع ہے ایک مرتبہ ظالم حکام میں سے ایک شخص کو یہ فکر ہوئی کہ جناب امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی قبر مبارک کو خراب کرنے کی بیت بھی کریں تاکہ کوئی شخص قاظمین کی زیارت کیلئے نہ جا سکے اس کا وزیر باطنان شیعہ تھا وہ بہت حیران و پریشان ہوا کہ کیا تدبیر کرے کہ وہ ظالم حاکم اپنے پاسد ارادے سے باز آ جائے اس سلسلے میں وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ ان لوگوں کو اگر ذرا سا بھی شباہ ہوتا کہ یہ شیعہ ہے تو اس کی جان معارض خطرے میں پڑ جائے گی بہرحال اس فاسد ارادے کے ساتھ وہ لوگ قاظمین کی طرف چلے جو ہی پل کے پاس پہنچے وزیر نے کہا یہاں اس منصف کے ایک بڑے عالم کی قبر ہے جو امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے نمائندوں میں سے تھے شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص عالم کا جست خاکی بھی درو تازہ ہے اور وہ سیدھا نہیں ہوا ہے اور نہ ہوگا اگر بادشاہ کی رائے ہو تو اسے دیکھ لیا جائے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ لوگوں کا کہنا درست ہے تو پھر امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی قبر کو ہاتھ لگانا کرین مسلحت نہ ہوگا حاکم نے اس بات کو قبول کر لیا اور حکم دیا کہ اس کے مطابق جناب کلینی رحمت اللہ کی قبر کو کھودا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ کی لاش بھی ترو تازہ ہے اور اس سے زیادہ جیب بات یہ تھی کہ آپ کے پہلوں میں ایک شیر خوار بچے کی لاش بھی تھی جو بالکل ترو تازہ تھی یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ بچہ آپ ہی کا تھا یا کسی اور کا جو بھی ہو بہرحال آپ یہ دیکھیں کہ حیات کیا کرتی ہے اگر کوئی دوسرا شخص بھی معدن حیات روح سے متصل وابستہ ہو جائے تو وہ بھی اس کی تاثیر کو قبول کر لیتا ہے بے شک آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام جو ہر خیر و نیکی کا معدن ہیں تو اسی حیات روح کا نتیجہ ہے ان بزرگواروں کے مزارات متحارہ سے نیز امام زادوں اور علماء حق کی قبور مقدسہ سے جن موجزات کا مشاہدہ کیا جاتا ہے وہ اسی وجہ سے کہ ان کے اچسادے مقدسہ بھی حیات رکھتے ہیں اس کے برقس اگر کوئی شخص اہلِ عذاب و آتش ہوتا ہے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے جسموں پر بھی روح پر ہونے والا عذاب سرائیت کر جاتا ہے چنانچہ جس زمانے میں بنی عباس بنی امیہ پر غالب ہوئے اور ان کا ایک دم سے صفایہ کر دیا یہاں تک کہ ان کی قبروں کو بھی کھوٹ ڈالا اسی دوران جب یزید ملون کی قبر کو خدوایا گیا تو اس میں اس ملون کے جسم نجس کے نشان اور لکیر کے سوا کچھ نہیں پایا برزخی آگ قبر سے شولاور ہوتی ہے پیش نمبر سیونٹی ون مرہوم شیخ محمود عراقی نے دارالسلام میں بعض موسقین اور معتبر حضرات کا قول نکل فرمایا ہے کہ تہران میں امام زادہ حسن کے قبرستان میں ہم لوگ گئے ابھی آفتہ بوروب نہیں ہوا تھا ہمارے ساتھی ایک قبر کے پتھر پر بیٹھ گیا دفتن وہ چیخ اٹھا کہ مجھے اٹھاؤ ہم نے اسے اٹھانے کے بعد دیکھا تو وہ پتھر آگ ہو رہا تھا اور فرمائی کہ روح کس قدر معذف ہوتی ہے کہ قبر بلکہ سنگے قبر تک آگ کی سوژش سرائیت کر جاتی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے صاحب قبر کو پہچانا مگر اس کا نام ظاہر نہیں کرتا اس لیے کہ مرنے کے بعد وہ لوگوں میں رسوہ نہ ہو ایک دوسری شخص کے مطالق بھی بیان کرتے ہیں کہ اسے کم میں دفن کیا گیا تو اس کی قبر سے اوپر تک آگ کے شولے بلند ہو رہے تھے جن سے مقبری کی تمام فرش اور کالین جل گئے تھے دنیا کی آگ کے مقابلے میں گرم آگ پیج نمبر سیونٹی ٹو شیخ شوستری رحمت اللہ علیہ اپنے موائز میں لکھتے ہیں کہ خدا و دعلم کا ارشاد ہے یعنی گرم آگ تو کیا کوئی تھنڈی آگ بھی ہوتی ہے جی ہاں اگر قیاس کرنا ممکن ہو تو برزخ کی آگ کے مقابلے میں یہ دنیاوی آگ سرد ہے قدرت اسی دنیا میں سائقہ یعنی آسمانی بجلی دنیا میں سب سے بڑی آگ ہے پیج نمبر سیونٹی شیخ شوستری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لکڑی اور کوئیلی کی آگ کا سائقہ بجلی سے مواز نہ کریں تو معلوم ہوگا کہ سائقہ ایک لطیف آگ ہے جو باطنوں کے آپس میں ٹکرانے اور رگڑ کھانے سے پیدا ہوتی ہے یہ اتنی لطیف ہے کہ جس جسم سے ٹکراتی ہے اسے جلا ڈالتی ہے اور پھر گزر جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ پلٹ جاتی ہو یا ٹھہری رہ جاتی ہو سوزش کی لحاظ سے کوئی چیز اس کو بچھا نہیں سکتی اگر درخت پر گرتی ہے تو اسے یک دم جلا کر راک کر دیتی ہے اگر دریاء سمندر پر گرتی ہے تو سمندر کی تہ تک کو جلا دیتی ہے یہاں تک کہ سمندر کی تہ میں رہنے والی مچھلیوں کو بھی بھون ڈالتی ہے سائے کا ہی حقیقت میں آگ ہے محدود ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس عالم برزخ کی آگ کو اس دنیا کی آگ پر یہاں تک کے سائقہ پر بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا اگر کسی شخص کا جسم مسالی اور اس کی روح پر برزخ میں عذاب ہو تو یہ ممکن ہے اگرچہ یہ کلیا نہیں ہے پیارے بندوں کی قبر کے پاس بغیر اس کے کہ وہاں کوئی اتر استعمال کیا گیا ہو یا گربتی وغیرہ سلگائی گئی ہو یا کوئی پھول وہاں رکھا گیا ہو اتر اور مشک کی خوشبو پھیلی رہتی ہے وہ افراد جنہیں وحشت اور گھبراہت نہیں ہوتی پیج نمبر قبر کے خوف وحشت فشار اور برزخی عذاب سے امان میں رکھتا ہے ان میں سے ایک وہ افراد ہیں جن پر تلقین پڑھی گئی ہو اس تلقین سے مراد بظاہر تیسری تلقین ہے جو دفن کے بعد پڑھی جاتی ہے یا 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 عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا آپ فرما رہے تھے تمہیں ایسا کام کرنے سے کون سی چیز مانا ہے جس سے تمہاری میت قبر میں منکر و نقیر کو دیکھنے سے محفوظ رہیں میں نے عرض کیا مولا ہمیں کیا کرنا چاہیے فرمایا کہ جب میت دفن ہو جائے تو اس کے ولی کو چاہیے کہ قبر کے نزدیک بیٹھے اور اپنا مہم میت کے سر کے مقابل قریب در لے جائے اور بلند آواز سے اس طرح کہے عربی بغیر ترجمع کے پھر حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ منکر و نقیر آپس میں کہتے ہیں کہ چلو آپس جلیں کیونکہ اسے حجت تلقین کر دی گئی پہلی تلقین اختصار کے وقت اور دوسری تلقین میت کو قبر میں اتارنے کے بات کرنی چاہیے ممکن ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ مردہ کیا سمجھے گا لیکن ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ میت کی روح اس کے جسم کے پاس موجود رہتی ہے اور ہم سے بہتر سنتی ہے یہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ غیر عرب میت عربی زبان کیا جانے اور کیسے سمجھے جواب یہ ہے کہ جو شخص بھی اس عالم عابو گل سے رقصت ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کے لئے تمام زبانیں برابر ہوتی ہیں محدود یا صرف مادی دنیا کے ساتھ مخصوص جسرے وحشت وفشار قبر اور عذاب برزخی سے محفوظ رہنے والے وہ لوگ ہیں جو پنج شمبہ کے روز زہر سے جمعے کے روز زہر تک دنیا سے رخصت ہوتے ہیں چونکہ یہ عقاد زہر پنج شمبہ سے زہر روز جمعہ تک نزول رحمت کے عقاد ہیں اور نوکات میں مرنے والے اپنے رب کی بارگاہ رحمت میں وارد ہوتے ہیں لہذا رحمت پروردگار اپنے وسی دامن میں لے لیتی ہے یہ بھی پروردگار عالم کے الطاف اور اس کی مہربانیوں میں سے ہے کہ اس بہانے سے اپنے بندوں کو اپنی انعائد کا مستحق قرار دے دیتی ہے جرید تین اور چالیس اشخاص کی گواہی پیج نمبر سیونٹی فور میت کے ساتھ جرید تین یعنی درخت خورمہ بیری یا نار کی دو تر تازہ شاخوں کا ہونا بھی ان امور میں سے ہے جن کے مطالق بادا کیا گیا ہے کہ وہ عذاب قبر سے مانا ہوتے ہیں البتہ درخت خورمہ کی شاخے سب سے بہتر ہیں اور یہ شاخے تر ہونی چاہیے وسائل الشیعہ کتاب التحارت باپ سیونٹین میں جرید تین کے بارے میں کئی روایت منقول ہیں ان میں سے ایک پیش خدمت ہے جو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے حضرت علیہ کے خوش کھو جانے کے بعد بھی انشاءاللہ عذاب نہیں ہوگا دوسرے میت کے حسن اعتقاد پر چالیس یا اس سے زیادہ اشخاص کی گواہی اور اس کے لئے طلب مغفرت کرنا انوار نومانیہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ سلام سے روایت ہے کہ حضرت علیہ سلام نے فرمایا جس وقت چالیس اشخاص میت کے پاس حاضر ہوں اور کہیں ہم اس شخص سے نیکی کے سوا کچھ نہیں جانتے تو خدا فرماتا ہے کہ میں نے اس کے بارے میں تمہاری گماہیوں کو قبول کیا اور اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا جنہیں تم نہیں جانتے تھے حضرت دعوت علیہ نے ایک عابد کے جنازے پر نماز نہیں پڑھی حضرت امام جعفر صادق علیہ سلام ہی سے روایت کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جس کے مطالق خدا وند عالم نے حضرت دعوت علیہ سلام پر وحی کی کہ وہ ریاکار ہے جس وقت اس عابد کے انتقال ہوا تو حضرت علیہ سلام اس کی تحشی جنازے کے لئے نہیں گئے دوسرے تمام لوگ گئے اور چالیس اشخاص نے اس کے جنازے پر نماز پڑھی اور کہا کہ پرورتگار ہم اس شخص کے بارے میں سوائے نیکی کے اور کچھ نہیں جانتے اور تو زیادہ جاننے والا ہے اسے بخش دے اور جب اسے غسل دیا گیا تو بھی دوسرے چالیس افراد آئے اور وہی مذکورہ کلمات کہے تھے کیونکہ انہیں اس کے باطن کی خبر نہیں تھی حضرت عوض علیہ السلام کو وہی ہوئی کہ تم نے اس پر نماز کیوں نہیں پڑھی عرض کیا پروردگار اس وجہ سے میں نے اس رہائی کی یہ صحیح ہے لیکن چونکہ ایک جماعت نے اس کی اچھا ہی کی گواہی دی اس لیے ہم نے بھی اس کی تزدیق کر دی قبول کر لیا اور اسے بخش دیا یہ بھی پروردگار عالم کا فضل و کرم ہے کہ بغیر استحقاق کے بھی اپنے بندوں کو عذاب سے رہائی یہی وجہ ہے کہ نیک و کار شخاص خصوصا علماء سابقین اپنے کفن مہائی رکھتے تھے اپنے دوستوں اور مومین سے خواہش کرتے تھے کہ وہ لوگ ان کے کفن پر اپنی گواہیاں ثبت کرنے چنانچہ محدث جزائری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان کے استاد علامہ مجلس رحمت اللہ علیہ مومین سے تقویز کرتے تھے کہ وہ آپ کی کفن پر تربت حسینی سے آپ کے ایمان کی گواہیاں لکھتے اور وہ لوگ اس طرح سے لکھتے تھے اور اپنا نام لکھتے تھے نام کی نیچے اپنی مہر صفت کر دیتے تھے ان تمام امور میں جو عذاب قبر وغیر سے محفوظ رکھنے میں معمولی معصر ہوتے ہیں حضرت اب عبد حسین کی تربت مبارکہ کا قفن و قبر میں رکھنا ہے اور اسی طرح اسے میت کی پیشانی اور دونوں ہتیلیوں پر مساء کرنا ہے وہ نیکیاں جو مرنے کے بعد میت کو پہنچتی ہیں پیج نمبر سیونٹی سکس اور ان امور میں سے جو میت کے لیے عالم برزخ میں اور قیامت میں نفع بخش ہوتے ہیں وہ کارہائے خیر ہیں جو دنیا میں اس کی نیابت میں انجام دی جاتے ہیں یا کسی کارہ خیر کا ثواب میت کو حدیہ کر دیتے ہیں منجملہ ان کاموں کے پہلے نمبر پر اس کے قرضوں کی ادائیگی اور اس کے پود چدہ نمازوں اور روزوں کی قضا بجا لانا ہے اسی طرح اس کے ذمہ اگر واجب حج رہ گیا تو اس کی طرف سے بجا لانا وغیرہ اس کے بعد میت کے واسطے راہ خدا میں صدقہ دینا اور دعا کرنا اس کیلئے طلب مقفرت کرنا اور اس موضوع سے متعلق اہل بیعت تاہرین علیہ السلام سے بہت سی روایت بارد ہیں خواہش مند حضرات وسائل الشیعہ کتاب التحارت ابواب احتزار باب 27 کی طرف رجوع فرمائیں نیز ابواب قضا صلات باب 12 ملحیزہ فرمائیں جس میں 26 حدیث منقول ہیں نیز اسی کتاب کے باب حج وقف کا مطالعہ فرمائیں ان شخص کوئی عمل خیر عز قبیل نماز روزہ حج اور صدقہ کسی مردے کیلئے بجا لاتا ہے خدا وند عالم اس کا جرو سواب اس میت کو پہنچ آتا ہے اور اس کا کئی گناہ سواب اس عمل کرنے والے کو مرحمت فرماتا ہے یہاں اس کتاب کا یہ پارٹ ہتم ہوا اگلے حصے میں نیکسٹ پارٹ سنیں گے